نمازکار کرائیم اس کے کرائیم کے بارے میں بتایا جائے آج اسی کے کرائیم کے بارے میں بتاؤں گا شہر ہے آج کا چھے نئی اور تب کا مدراز اور سیریل کلر ہے آٹو شنکر جس کا پورا نام آپ جانتے ہوں گے گوری شنکر ہے بات شروع ہوئی تھی سن ستاسی میں 1987 1987 میں مدراز کے میں مدراز اس لئے کہوں گا کہ اس سمیں جس سمیں کی یہ گھٹنا ہے یہ مدراز ہی کہا جاتا تھا مدراز کی ریفرنس میں ہی اس کی ساری جانکاری مجھے ملی ہے جو ورطمان میں چنہی ہے مدراز میں پال کیبرے ہے پال کیبرے جو ماؤنٹ روڈ پہ ہے اس میں ایک بڑی فیمس بڑی مشہور اس زمانے کی کیبرے ڈانسر ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا للیتا اچانک 87 میں اگست ستمبر کے آس پاس للیتا دائر ہو گئی مدراز میں اس کے بارے میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہونی لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ آٹو شنکر یعنی گوری شنکر کے ڈین پر گوری شنکر کے چلائے ہوئے سیکس ریکٹ یا سیکس کے کوٹھے پر للیتا سب سے مہنگی اور سب سے مشہور ڈانسر تھی لیکن تمام کوششوں کے بعد گوری شنکر یعنی آٹو شنکر وہ اس کو اپنی پالے میں یا اپنی طرف نہیں کر پایا ایک بار اس نے جبرجستی اس سے شادی کر لی یہ اس کی تیسری پتنی تھی بہاں سب کی جانکاری میں تھا یہ اس کا ایک دوست ہے اس کا بوائی فرینڈ ہے یا جس سے اس کا عشق ہے سودلائی مطھو اور ایک دن جب وہ گائب ہو گئی ہلا مچا کساب وہ سودلائی مطھو کے ساتھ بھاگ گئی اب وہ آٹو شنکر کے اس کوٹھے پر یا اس کیبرے کلب میں نہیں دیکھی جا رہی ہے تمام لوگوں نے کوشش کی کہ سودلائی مطھو کا ہی پتہ لگ جائے لیکن ان دونوں کا قطع ہی پتہ نہیں لگا دھیرے دھیرے کر کے 88 کے انت تک چھوٹے سے گاؤں پریار جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے کل نو لڑکیاں گائب ہو گئیں یہ سب سمجھنے کے لئے آپ کو اس جگہ کے بارے میں جاننا ہوگا جہاں کی یہ سب بھٹنائیں ہیں اس وقت مدراز آج کی طلعہ میں آدھا ہی بسا ہوا تھا اور شہر بہت چھوٹا تھا ہم جس جگہ کو تیریون مہیور کہتے ہیں وہ جمانے کا ایک سونا مچھلی پکڑنے کا آڈھا تھا وہاں اگر کوئی دیکھتا تھا تو بس مچھواری وہاں گاڑیوں کا شور اور جو آج کے تمام ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہیں کچھ نہیں تھا سب کچھ بلکل ویرانہ تھا تیریون مہیور سے لے کر مہا بلی پورم تا پورا تٹھ پورا سی کوشت جو ہے وہ مچھواروں کی بستی ہوا کرتی تھا آپ اگر اُس جمانے کے تیریون مہیور کو دیکھیں گے تو وہ بلکل کسی آئی لیل پینٹنگ کی طرف سمدر کے کنارے تمام تاڑ کے برکش چھوٹی چھوٹی مچھواروں کی بستیاں اور ایسا سندر سا لینس کیب جس کو آپ پینٹنگ میں دیکھا کرتے ہیں آج کی زمانے میں آج کے وقت میں یہ بہت وکسیت ہو گیا ہے اور بہت بہت بھاری ہو گیا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے جب کیبیلیڈ آنسر لالیتہ آگائب ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا اس کا مطر اس کا دوست وہ آگائب ہوئا جس کا نام میں نے آپ کو بھی بتایا سودالائی موثو لوگوں میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہونے لگیں اسی بیچ میں دسمبر 1988 کو اسی جگہ پر جہاں کا میں نے آپ کو آپ کو جگڑ کیا ہے تیرون مییور کا وہاں پر ایک شراب کی دکان کے پاس ایک 19-20 سال کی لڑکی سبھا لچمی کو 3-4 لوگوں نے کیدنیپ کرنے کی کوشش دی بھا لڑکی بھا لڑکی کسی طرح سے ان کیدنیپرز کے چنگل سے بھاگ دئی وہ سیدھے پولیس اسٹیشن دی پولیس کو اس نیساری باتیں بتائیں پولیس نے پھر وہی ٹال مٹول والا رویہ جو ہوتا ہے وہ اپنا شروع کر دیا بہرحال جب بہت دباؤ پڑا تو پولیس کی ایک ٹیم اس شراب کی دکان کے پاس پہنچی لڑکی بھی ساتھ میں تھی اس شراب کے دکان کے آج پاس کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ ایک ایسی وارداد کے بارے میں یہ لڑکی بتا رہی ہے جو اس دکان کے پاس میں ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں وہی پر پہلی بار گوری شنکر یعنی آٹو شنکر کا نام پتہ لگا کہ یہ اسی نے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی کے لوگ بہت یہاں پر ان لوگوں نے بہت ڈھیر ساری کڈنیپنگز کی ہیں بات بہت آگے بڑھ گئی اسی بیچ میں اور یہ جو لڑکیاں دائب ہوتی رہیں لوگ دائب ہوتے رہے بلکل جسے یہ کہتے ہیں کہ پورے شہر میں سنناٹا ہونے لگا اور شام کے وقت لڑکیاں اور عورتیں گھر سے نکلنا انہوں نے بند کر دیا ورس 1987 میں تمیل ناڈو کے تتکالین مکہ منتری ایم جی رام چندرن جی کا ندھن ہو گیا دسمبر 87 میں وہاں تمام پوریٹکل اوہا پوہ کی استطیق آ گئی اور اس استطیق میں وہاں پر گورنرز رول لگا گیا گیا ایسے سارے لوگ جن کی لڑکیاں گائب ہوئی تھیں وہ سب اکٹھا ہوئے اور تتکالین گورنر پی سی ایلیکزنڈر کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ پچھلے ایک سال میں اتنی لڑکیاں گائب ہو گئی جن کا کوئی پتہ نہیں اور اگر پولیس کے پاس جائے جائے تو پولیس صرف یہی بتاتی ہے کہ ساگھ وہ گھر سے شادیاں ہو نہیں رہی تھیں اور وہ بیشیاب رتی میں پڑ گئی اسی لئے وہ گھر والوں سے سمپرک نہیں کر رہی ہیں لیکن پولیس کی اس بات کا اس پریوار یا اس پریوار میں جتنے لوگ تھے ان کو کوئی انہیں کبھی یقین نہیں ہوا کیونکہ وہ لڑکیاں اس طرح کی نہیں تھیں ایک ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہے لیکن سارے لوگوں نے اپنی پوری بیتھا گورنر شیئی پی سی الیکزنڈر کو بتائی پولیس الیکزنڈر شیئی پی سی الیکزنڈر مہامہیم راجعپال تمیلنا ڈوکے انہوں نے پولیس مہانی رکشت یعنی آئیزی زفر علی کو انہی پیل منلاؤں کے سامنے بلوایا اور ان سے کہا آپ انہیں لے جائیے ایک ایک کی بات سنیے یہ دیکھئے کہ آخر پولیس ان کی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہے اور یہ بھی دیکھے کہ پولیس کی جو تھیوری ہے وہ کیا صحیح ہے آپ اپنی ٹیم لگا کر اس کی جانکاری کریے زفر علی نے ایک ٹیم بنائی ٹیم میں تیروان ملائی کا ایک پولیس کانسیبیل بھی تھا جو اس علاقے کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا پہلی بار یہ ٹیم اسی شراب کی دکان کے پاس گئی جہاں سے صبح لکشمی کو کیڈنیپ کرنے کا پریاس کیا گیا تھا کیونکہ پولیس کے پاس صرف وہی انفرٹ تھا یا صرف وہی بات تھی جو کسی کے بارے میں یا کسی گین کے بارے میں لوگوں نے آ کر بتائی اس لڑکی نے آ کر بتائی تھی بہرحال اس ٹیم نے وہ ہی پر جا کر اسے پتا لگا کہ گوری شنکر جسے آٹو شنکر بھی اس سمی اس کا نام مشہور ہو چکا تھا آٹو شنکر کے نام سے اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا کہ آخر کار یہ آدمی کون ہے اس نے بھاگنا شروع کیا اور 88 میں پولیس نے آٹو شنکر یعنی گوری شنکر کو گرفتار کر لیا اس ٹیم نے اس سپاہی نے اس علاقے کے بارے میں اور وہ بھلی بھاات ہی آٹو شنکر یا گوری شنکر کو پہچان تھا اس لیے پولیس کی ٹیم کو کامیابی ملی اور وہ گرفتار ہو گیا گرفتار ہونے کے بعد اس سے پوستان شروع ہوئی پوستان میں سب سے پہلے اس سے للیتہ کے گائب ہونے کی بات پوچھی گئی اس نے بتایا کہ للیتہ کو میں نے کئی ٹکڑوں میں کٹ کے کیونکہ اس نے مجھے دوخہ دیا تھا میں مجھے 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 میرا ساتھ چھوڑ کر وہ بھاگ دی اپنے پریمی کے ساتھ میں ڈھونڈ کے ان دونوں کو لے آیا اور پھر للیتہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے للیتہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے باد اس کو اس نے جہاں وہ رہتا ہے پریار نگر میں جہاں وہ رہتا تھا اس کے پاس کے اپنے پلوٹ میں گاڑ دیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے سودلائی مطح کو اپنے گھر کی چھت پر جندہ جلا دیا جلانے کے بعد ایک کمل میں اس کی ساری اس کی راک ہے اس کو لے کر بنگال کی کھاڑی میں اس بھینک آیا اس بات کی مرمری لوگوں کے بیچ میں ہوتی تھی کی چونکہ یہ پولیس سے اس کا بہت اچھا تعلیل ہے اور پولیٹکل لوگ اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے اس لئے اس اس طرح لب روڈ کے ایک لوج میں جہاں یہ ریکٹ چلایا کرتا تھا سکس ریکٹ چلا تھا فلس ٹریڈ میں تھا وہاں تین لڑکوں نے مل کر ایک سکس ورکر کو باہر لے جا کر یا اسے اگوا کر لوج کے باہر لے جانے کی کوشش کی آٹو شنکر کے لوگوں نے انہیں انٹرسپٹ کر لیا وہ جہاں پر لے جا رہے تھے ان کے ساتھ مارک پیٹ کی گئی اور انہیں آٹو شنکر کے پاس لائی گیا اور ان تینوں لوگوں کو آٹو شنکر نے گھر کے بھی تر کئی ٹکڑے کر کر کے اپنے دیوار میں گھڑھا کر کے سارے ٹکڑے اسی میں بھر دیئے اور اوپر سے جسے کہتے ہیں اوپر سے پلاسٹر کر کے اس کے اوپر تمام راجنیتک لوگوں کے ساتھ خیچی ہوئی اپنی فوٹو لگا دی مل مل کر اور اتنا بڑا کانڈ کر دیا کہ وہ لڑکی اور تین لوگ تین لوگوں کے شب اس بری طرح سے جلائے گئے تھے وہ ریکور ہو گئے ایشیس جو اس نے اس کے پریمی کو مارا تھا اس کے ایشیس کا فتح لگنا بھی نہیں تھا سودھ لائی مو تھو کی پلس باقی اور تمام حتیاؤں کے بارے میں پوست آج کر نہیں سال بھر کی بھی تر ہی اس نے نو حتیاؤں کی بات بتائی اس کے علاوہ جب اس نے اپنی کہانی بتانی شروع کی تو لوگوں کی سمجھ میں آیا پولیس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے حالان کہ پولیس سب جانتی تھی کہ وہ کتنے گہرے اب تک پیر چکا ہے گوری شنکر یعنی آٹو شنکر کا ویلور میں 1955 میں جن ہوا تھا آگیا اور وہاں پر اس نے پیریار نگر میں ایک پینٹنگ کی شاپ کھول لی بہت اچھا پینٹر تھا اور وہ اس نے پینٹنگ شروع کر دی پینٹنگ کے بعد اسے ایسا لگا اس علاقے میں میں نے پہلے بتائے تاڑ کا بہت بڑا وہ ہے تاڑی اور illegal شراب شراب کا بہت بڑا اس جمانے میں سنٹر تھا کیونکہ وہ اتنا ڈیبلپ نہیں ہوا تھا آٹو شنکر کو پیسہ کمانے کی جیسے وہ کہتے ہیں جد پڑ گئی پہلے شروع شروع میں وہ پینٹنگ اپنی جتنی ہوا کرتی تھی اس پینٹنگ کو لے کے اسی ایک آٹو رکشہ کی بہت زیادہ ٹوپ ٹاک ہوا نہیں کرتے تھی وہ پینٹنگ لے شہر میں بیچ نے جاتا تھا اور لوٹتے سمیں وہ تمام سواریاں اس میں لے کر آتا جاتا تھا اسی بیچ میں چننئی میں اسے یہ جانکاری ہوئی کہ یہاں شراب illegal شراب کا دھندہ بہت زوروں کیا اور اس کے ترنت بعد اس نے وہاں illegal بننے والی شراب اس کو اسی آٹو کے جریے بیچنا شروع کیا شہر ملا کر بہت جلدی وہ کافی پیسہ اس نے کما لیا اور اسے لگا کہ اب بجائے خود کرنے کے اپنے لڑکوں سے کروانا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا اس نے اپنے بھائی کو اس کی کمان دے جس کا نام موہن تھا وہ گینگ میں نمبر دو تھا اس کے علاوہ پانچ اور لوگ تھے ایک ایللن تھا ایک شیواجی تھا پیریار نگر اس کا مکھ اڈا ہو گیا آج پاس جتنے بھی illegal شراب بنانے والے تھے سب کو ہر حال میں گوری شنکر سے سمپر کرنا ہوتا تھا اب ایک کے بجائے کم سکم 20 25 آٹو میں یہ شراب شہر کے اور لے جا کر اس نے بیچنی شروع کر دی اس بیچ میں وہاں پر اس نے لڑکی یہ پتا کر لیا کہ لڑکیاں کہاں پر سکس ورکر کے روپ میں استعمال کی جاتی ہیں آس پاس کی لڑکیوں کو اگوا کرنا شروع کیا اور مدراس میں یعنی چننئی میں ہی ایل بی روڈ میں ایک لوج کھولا اس لوج میں وہ اس طرح کی کچھ کو بہلا پس لائکر اور کچھ کو جبرجست لائکر ان لڑکیوں کو رکھ نے لگا چونکہ شراب کی لیگل سپلائی آپ جانتے ہیں بینا پولیس کے سمبھو نہیں شراب کا بکنا بکوانا بینا پولیس کے سمبھو نہیں پولیس کی کرپا اس کے اوپر بڑھتی گئے اور ایسی کرپا بڑھی کی بڑے سینئر افسر بھی اس کے بھاگیدار ہونے لگے اب پولیس افسرس کو ان کو اور اپنی طرف کرنے کے لیے اپنے اس الوی روڈ والے لوج سے یہ جو سیکس ورکر تھیں وہ ان کے گھروں تک پہنچانے لگا پولیس کے لیے یہ بہت اچھا سورس ہو گیا کہ جب کسی کو کہیں ڈیمان ہو تو شنکر سے ہی شنکر سے ہی کہتا تھا لوکل پولیس میں بات ہوتی تھی شنکر بلائے جاتا تھا اور اس طرح کی لڑکیاں بھیجی جاتی تھی جو ڈیمان کی گئی ہیں پولیس کے بعد نمبر آیا سینئر پولیٹکل لیڈرز کا سینئر پولیٹکل لیڈرز کو بھی اس نے اسی اپنے جال میں پھسایا اور ان کو بھی ان لڑکیوں کو ان کے گھر بھی بھیجنے لگا مطلب پولیس کا اور نیتاؤں کا یہ کاؤکس ایسا تگڑا چلا کہ اس نے دھیرے دھیرے پورے پریار نگر اور پورے الویروٹ کے آس پاس کے علاقے میں اس کی جیسے کہتے ہیں توتی بولنے لگی جو جو راستے میں آیا ان کو اسی طرح کہیں جلا کے کہیں بری طرح سے کٹ کے اور روی نام کے بھی اپنے جو اس کے راستے میں آیا تھا اس کو بھی کٹ کر اس نے اسی طرح اپنے ایک اس میں اپنے پلوٹ میں گار دیا تھا یہ ساری سارے کنکال جو جلا کر بنگال کی خالی میں بھیجے گئے تھے ان کو چھوڑ کر باقی سارے نرکنکال برامت کر لئے دھیرے دھیرے پولیس نے اس کے سب ہی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اس کا چھوٹا بھائی موہن موہن کا سالہ ایل ڈین اور شیواجی جیو راجہ رمن روی پلانی اور پرما سیوام یہ اس کا پورا گین تھا جس کی وجہ سے وہ تیرون امیور اور الوی روڈ پر وہ وہاں کا بیتاج باشا بن گیا پولیس کچھ بولنے سے رہی آپ سمجھ سکتے ہیں پولیس کیوں نہیں بول پا رہی رو گئے وہ اسی میں شامل تھی بہرحال اسے لاکھر اور چنہ سنٹرل جیل میں داکھل کر دیا گیا اگست 1990 میں وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا میں نے آپ کو سی ریل کلرز کی جتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے تین یا چار ایسے ہیں جو کئی کئی بار جیلوں سے بھاگ ہیں کوٹ میں جو کیس سے سامنے آئے ان کے حساب سے دو سال کے بیچ میں چھ ہت یعین اور کئی کئی بلات کار کے ماملے تھے مقدمہ چلا اور دوشیوں میں اس کے بھائی آٹو موہن اس کو تین قتل کے لیے تین بار آجی کاراواز کی سجا سنائی گئی ڈ 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 لیکن سماز ہیں اور اپنے ڈیفنس میں بار بار کوٹس میں کہتا رہا کہ فلموں پر رنگ کچھ لگایا جائے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ فلموں سے پرید ہو کر کیا ہے اس نے کلاسیزم آرکشن کرپشن یعنی بھرشتا چار اور ان سب سے جو چننہی میں اس اس پر بھی بہت کھل کر چننہی کی اس طرح کی تمام بھٹناوں کا ادار نہ سہی تو اس نے نکھیلن میجین میں ایک بہت لمبا انٹرگو دیا جس کی بڑی چرچہ ہے آپ اس کا ٹیکسٹ نیٹ پر آپ مل جائے گا اس نے اس سسٹم ہے اسٹیبلشمنٹ کا میں اس کے ویرود ایک لڑائی لڑنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس سڑے گھلے سسٹم کو میں ایسا سبق سکھاؤں کہ سامان لوگوں کو پریشان کرنے میں اپنا ان کا جو طریقہ ہے یہ سب بند ہو جائے اپنے انتیم سمیہ میں گوری اور اپنے تمام ٹرائز کے سمیہ کوٹ میں کوٹ کے اپیرنس میں اس نے بہت دھیر سارے بائی وی کے کوٹ کو سنائے اور ایسا پوٹرے کرتا رہا اپنے آپ کو یا ایسا لوگوں کو بتاتا رہا کہ جیسے وہ بہت بھلا آدمی ہے بہت اسے جانکاری ہے اور واسطوں وہ کرتا رہا لیکن فائنلی اسے فانسی پر لڑکایا ایک زمانہ 88 89 میں آیا تھا جب پورے چننہی میں عورتیں اور لڑکیاں سوریاس کے بعد نکلتی نہیں تھی چننہی کے اتحاس میں اتنا خونخ سیریل کلر نہیں ہوا ہے اب تک نہیں ہوا ہے 1990 میں تمیل پر تمیل بھاشا میں ایک فلم بنی جو پولن ویشار نائی نے ڈائلیٹ کی تھی وہ آٹو شنکر کے کرائیم پر آدھاری تھی مدھون چکرورتی نے اور شکتی کپور نے اس فلم 1995 میں کام کیا تھا اور بولی ووڈ میں اس کو پھر سے بنایا گیا اور اس میں جو اس کا ٹائٹن تھا اس فلم کا نام تھا راون راج راون راج ایک ستھ قطع ایک ڈاکومنٹری بھی مکال ٹی وی پر اس کے لائف اور اس نے جو تمام باتیں الگ اخواروں میں اور میکزین میں کہیں تھیں اس کو لے کے بنائی گئی کارکرم کیا تھا اب پانی سارت اس نے 2019 کی زی فائیب کی ویب سریز آٹو شنکر پر آٹو شنکر میں پانی سارت نے آٹو شنکر کا رول کیا تھا میں پھر ایک بار کہوں گا سیریل کلرز کے بارے میں دیکھیں یہ دور ہی کچھ الگ تھا 2015 کے بار اس سیریل کلرز بہت کم ملیں گے آپ پچھلے سات آٹ سال وں میں کارن ہمارے پاس اتنے موڈرن گجٹس ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک crime کرنے کے بار دوسرا تو کر سکتا ہے لیکن تیسرے چوتھے میں اسے ضرور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا پولیس کہیں کہیں ایسی اس کو identify بھی کر لے گی اس کو chase بھی کر لے بھرکلا آپ سمجھ کہ کسی تین تین اپنے جس کو کہتے ہیں بھرودھیوں کو کاٹ دیوال میں دفنا دینا جس کیبری ڈانسر کو یہ بہت پسند کرتا تھا جس سے جبرجست شادی کر لی تھی اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے اور جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس کو چھت پر جند جلا دیا ہیوانیت کی ساری سیمائیں آٹوشن کرنے توڑ دی تھی بیرحال اب اس کو اگر سمکت کیا جائے کہ کیسا آدمی تھا بہت ڈھیر سارے آپ کو آٹ کل آٹوشن کر پر ملیں میں چاہوں گا آپ پڑھیں تاک اس کی منٹلیٹی کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں شراب اور شباب میں ڈوبائی آج میں اور ایک سسٹم جس سسٹم نے اس کو آٹوشنکر بنایا تھا یعنی پولیس کبھی کوئی کاروائی نہیں کر تھی پولیٹیشن کوئی کاروائی کرنے کی حیثیت میں نہیں تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں ایسا ہوتا تھا ان کی ضرورتیں یہ پوری کیا کرتا تھا اور اس کی آڑ میں اس نے ایسی بھی بت حتیان کی ہیں کہ شاید اس طرح کی حتیان آج کے چننہی کے اتحاس میں شاید ہی ہوں اس لئے سیریل کلرز کی شینی میں آٹو شنکر کا نام بہت اوپر یا بہت انچائی پر لیا جاتا ہے یہ اس طرح کا کرمینل تھا آپ اس کی فوٹو ضرور دیکھیں کچھ فوٹو گراف میں اس کی اٹیج کروں گا بھی کمیونٹی شکشن میں آج کے تا کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کتنا شکل سے وہ کتنا بھولا بھالا دکھنے والا آدمی کتنا حیوان تھا اور پولیس اپرادی اور نیتا کے گھر جوڑ کا اس سے بڑھیا ادھارا شاید ہی آپ کو کئی ملے اور بینا اس گھر جوڑ کے ایک اپرادی کا اتنی موچائیوں پر پہنچ جانا یہ اسمبھو ہے اپنے پریوار کے سدسیوں کو کسہ گوئی پریوار کے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں جانے ضرور جو لوگ کچھ لوگ صرف سننے کے لئے سنتے ہیں لیکن بہت سے ایسی تھی پڑھی آتی ہیں بہت سے ایسے کمنٹ آتے ہیں بہت سے ایسے میل آتے ہیں جن میں ان چیزوں کو لوگ انیلائز کرتے ہیں ان کرمنٹ کی پرسنیلٹی کو انیلائز کرتے ہیں اور اپنے جو ان کا اپنا نظریہ ہے ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں آپ بھی کوشش کریئے ان سب کو دیکھ جاننے کی آخر کیا ایسا ہو جاتا ہے کیوں ایسا ہو جاتا ہے کس موڑ پر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی اتنا بہشی ہو جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت دنیوان